انگلینڈ کے خلاف ونڈے سریز سے پہلے پاکستانی کپتان بابر آزم بیٹنگ پریکٹس کرتے ہوئے ان کو پاکستانی ٹیم کے جو بولرز ہیں وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں اسمان قادر ہیں اس کے ساتھ شاداب خان ہیں وسیم جونئر حارس روف اور آن سائیڈ پر بابر آزم کو آج بیٹنگ پریکٹس کرائی گئی ہے نواز نے آف سائیڈ پر بول کیا لیکن بابر آزم آن سائیڈ کے ٹریننگ کر رہے ہیں کیونکہ آن سائیڈ پر بابر آزم ایشیا کپ میں دو مرتبہ آؤٹ ہوئے تھے ایک دفعہ ان کا وکٹ ہانگ کانگ کے بولر نے بھی آن سائیڈ پر لیا تھا اس کے بعد سری لنکا کے خلاف بھی جب وہ کھیر رہے تھے تو آن سائیڈ پر آؤٹ ہوئے انڈیا کے خلاف بھی ایک میچ میں وہ آن سائیڈ پر آؤٹ ہوئے سو بابر آزم جو ہیں وہ آن سائیڈ اپنی بیٹنگ سکلز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہارس روف لیگ سائیڈ پر بول کیا آن سائیڈ بول تھا آف سائیڈ پر بابر آزم بہت اچھا کھیلتے ہیں ان کو بڑا کنٹرول ہے لیکن اس شک اپ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سٹرگل کیا وسیم جونئر لیگ سائیڈ پر بول کیا آن سائیڈ بول تھا پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم اپنی فارم کو واپس گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کراچی میں اس وقت بھرپور قسم کی پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ اس شک اپ میں بابر آزم نے وہ متاثر کن کھیل پیش نہیں کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی نواز عثمان قادر اس کے علاوہ وسیم جونئر اور عامر جمال نوجوان اور رونڈر اور دیگر کھلاری بھرپور قسم کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کپتان کو اس کلین مشتاق اس وقت منیٹرنگ کر رہے ہیں نسیم شاہ ہے اچھا بال کیا نسیم شاہ نے بابر آزم نے اس کو دفاعی انداز میں کھیلہ سو پاکستان ٹیم اپنی تیاریاں جاری کر چکی ہے اور اس وقت بھرپور مقابلہ ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور انگلنڈ کا پاکستان ٹیم اپنے آخری دو ٹی ٹونٹی میچز ہار چکی ہے جبکہ افغانستان کے خلاف پاکستان کو نسیم شاہ نے کامیابی دلائی تھی اب یہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سسلے میں یہ جو سات ٹی ٹونٹی میچز ہیں بہت لمبی یہ سریز ہے عموماً سات میچز کی سریز بہت کم دیکھنے میں آتی ہے پانچ میچز کی سریز کھیلی جاتی ہے یا تین میچز کی سریز کھیلی جاتی ہے لیکن پاکستان ٹیم کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے اپنی رینکنگ کو دوبارہ سے بہتر کرنے کا اور اپنے ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ورلڈ کپ سے پہلے اپنی تیاری کو بہتر کرنے کا کپتان بابر آزم جو ہیں وہ اب اپننگ سلوٹ پہ کھیلتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ اپننگ سلوٹ ترک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ فیصلہ تو سریز میں ہوگا